آپ کا نام کیا ہے آسمہ خاتون آپ رہتیس کا ہے آپ کے میاں کیا کرتے ہیں لہ چار ہے آپ کو میں کتے سال سے جانتا ہوں میں بلا آپ کو میں کتے سال سے جانتا ہوں 10 سال ہو گیا ہے آپ کی بیٹی کتے سال کی ہے میری بی پوتی دس سال کی ہے آپ کے بچے کتے ہیں کیا لڑکی تو آپ نے بتایا ہے وہ مدرسے میں جا رہی ہے اور دوسرے والا لڑکا اچھا اور یہ اچھا آپ کا گاؤں کدھر ہے یو پی پہ کدھر بہض آب آپ یہاں کب آئی تھی شادی کے بعد شادی آپ کی یہاں ہوئی تھی کہ وہاں ہوئی تھی آپ رہتی کہا تھی اور آپ ہر جمعہ آکے ہاں بھیک مانگتے ہیں اور آپ زندگی میں کیا چاہتی ہیں آپ سکون چاہتی ہیں ہمان چاہتی ہیں لیکن آپ کو کوئی کام نہیں دیتا ہے اچھا کائے کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں آپ مسجد میں جا کے آپ نے کوئی مولانا آیا کسی سے بات کی آپ گئی تھی یہاں سنی مسجد میں اچھا اور آپ وہ شیعہ مسجد میں گئی تھی ادھر ملتا ہے کچھ بڑے بڑے آدمی لوگوں سے بولنا چاہیے آپ کی کہانی جو ہے اب یہ جو ویڈیو میں آپ کا لے رہا ہوں اس کے ذریعے لوگوں کی آپ کی کہانی سامنے آئے گی اور میں کوشش کروں گا میں لوگوں سے بات کروں گا اگر آپ کو ہلپ کریں گے تو میرے لئے تو اچھا ہی ہوگا آپ میری بہن برابر ہو اور خدا آپ کو مطلب آپ کو اس مصیبت سے دور کرے بچے کو ابھی کیا ہو گیا آپ بول رہی ہو بڑے لڑکے کو سنجن ہے اس کے پیٹ میں اس کو کیا پرابلیم ہو اس کو پورا پھوڑا وہ تکی کا گھر بکھار تھا تو دوائے والے کیا ہی تو اللہ کے قرم سے بڑے آدم ہے اور یہ خدے سے راسم نہیں مرے اچھا کیوں تو آپ کا میاں گھر پی رہتا ہے وہ دھاگا کاٹی ہے سب کا دھاگا نہیں ہوتا ہے ہاں وہ کاٹ دھا ہے تو ان کو کیا پرابلیم ہے مطلب ان کو لاچا رہے ہیں آپ بول رہے ہیں ہاں اچھا اچھا تو ایک بات بتائیے آپ بھیک کب سے مانگ رہے ہیں مطلب آپ سوچیں اگر آپ شادی کرنے کے بعد سے بھیک مانگ رہی ہیں ہاں شادی کے بعد پہلے تو آپ بھیک نہیں مانگ رہی تھی شادی ہونے کے بعد آپ نے کب بھیک مانگنا شروع کیا ایک بچے کے بعد میرا آدمی جللہ جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے واپس کہیے نام کیا آپ کا آسمہ خاتم ٹھیک ہے آسمہ جی میں کوشش کروں گا میں بالکل کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی میں یہ تھوڑا بہت سودار آ جائے اوکے دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ راشن نہیں ہے دیکھیں کسی نے لاکہ کھانا دے دی آپ کو تو خدا جو ہے بہت بڑا ہے خدا جو کرتا ہے خدا کی گھر پر تکارہ نہیں پڑتا ہے سمجھیں آپ خدا کا دروازہ کھلا رہتا ہے خدا کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کو زندگی میں سکون اور حرام ضرور ملے گا آپ کے بچوں کے نزبت سے بھی ملے گا خدا حافظ